دوستو ممبئی کی جیت کے بعد آپ کو بتا دے کہ ممبئی جیت تھی دوارسی بھی کا پلیوپ میں پہنچنا تیہ تھا اور ممبئی نے واقعی میں اپنا وعدہ نبھایا بھی دلی کابیٹلز کی ٹیم کے خلاف روحی شرما ٹاوس جیتے اور ٹاوس جیت کر گیندبازی چنیں اپنی رنیتی کے ساتھ تیار روحی شرما جب میدان پر اترے تو ان کے گیندبازوں نے تھاوا بول کر رکھ دیا ڈینیل سیمز نے بھی شروعاتی اوورٹس میں وگٹ لیے بومرہ نے بھی بیک ٹو بیک تین وگٹ چٹکا ڈالے بیچ میں کیول پن تونتالیس رن لگا پائے اور جاتے جاتے روحمن پوول چالیس سے زیادہ رن لگا گئے اس بیچ دوستو شروعاتی دور میں چوبیس رن ہمیں پرتوی شوہ کے بلے سے بھی دیکھنے کو ملے تھے باقی اور کوئی کھلاڑی کچھ خاص کر ہی نہیں پایا اور پوول کے ایسی ترتالیس رن کے چلتے دلی کابیٹلز کی ٹیم آخر کار سکور بورڈ پر ایک سو ساٹھ کا لکشے لگانے میں تو کامیاب ہو گئی تھی دوستو ممبئی کے سامنے کوئی بہت بڑا لکشے تو نہیں تھا لیکن ممبئی کی ٹیم کی فارم کو دیکھتے ہوئے یہ لکشے بھی ان کے لئے کسی دوستو سے کم نہیں ممبئی کی ٹیم کی شروعات کرنے کے لئے روحیت اور عشان میدان پر اُترے روحیت کی خلاف فارم ایزوائر بھی ان کا ساتھ دے رہی تھی پاری کے چھٹے اوور تک ان کے خاتے میں ماتر دو رن تھے جس کے بعد وہ نورکیا کا شکار بن گئے اور دو پری آؤٹ ہو گئے ہاں عشان کشن نے اپنا فرض ضرور نبھایا وہ جاتے جاتے 35 گندوں میں 48 رن لگا گئے لیکن ابھی بھی جیتنے کے لئے پہت رنس باقی تھے اور پھر ڈیوال بریس، تلک ورما اور ٹیم ڈیویڈ کی تگڑی نے وہ کر دکھایا جو آر سی بھی کی ٹیم پورے سیزن میں نہیں کر پائے دوستو تیوال بریس نے چوکے اور چھکے جڑ کر آگاز کیا نئی جیت کا انہوں نے اپنی پاری میں 37 رن کے اندر 3 چھکے لگا دیئے تھے اور ان کی اسی پاری نے وہ چنگاری لگائے جیتنے کی تلک ورما اور ٹیم ڈیویڈ کے اندر جو ممبئی کو سخت اور پر چاہیے تھی جس کے بعد دوستو تلک ورما نے جان ستہا گندوں میں کس رن لگائے تو وہ ٹیم ڈیویڈ کا تو کیا ہی کہہ رہا چار چھکے اور دو چوکوں کی مدد سے اس خلاڑی نے 310 کے سٹرائک ریٹ سے 11 گندوں میں ہی 33 رن لگا دیئے حالانکہ دونوں انتے موور تک آؤٹ ہو گئے تھے پرندو اس کے بعد اس مقابلے کو روان دیپ سنگ نے چوکہ جڑ کر بڑی آسانی سے اپنی ٹیم کو جتا دیا لیکن اس جیت سے دوستو اب ممبئی کو نہیں بلکہ آر سی بی کو فائدہ ہوا ہے لیکن دوستو آپ کو بتا دے کہ ممبئی انڈینز کی ٹیم کی جیت کے بعد ویراد کولی نے بھی روحی شرما کے لیے کچھ ایسا کہا کہ دل ہی جیت لیا دوستو ممبئی کی ٹیم کی جیت کے بعد ویراد کولی آر سی بی کی ٹیم کے کھیمے کے ساتھ جم کر سیلیبریٹ کر رہے تھے اور جب ان کا چھوٹا سا انٹریوی ریلیز ہوا اس میں انہوں نے روحی شرما انڈ کمپنی کو سپورٹ کرنے پر اپنے بیان میں کہا یہ واقعی میں میرے لیے اس آئی پیل کے سیزن کا سب سے شاندار لمبا ہے اور کیول اس سیزن کا نہیں بلکہ اس پورے سال کا مجھے اتنی خوشی اپنی فارم واپس سے پا کے نہیں ہوئی یا پھر پچھلی پاری کھینکر نہیں ہوئی تھی جتنا اس سمیں پر ہو رہی ہے اور اس کا پورا کریڈٹ کہیں نہ کہیں روحی شرما انڈ کمپنی کو جاتا ہے لیکن روحی شرما کی ٹیم اگر نہیں جیت پاتی تو ہم پلی آف میں کیسے پہنچتے ہیں لیکن آج واقعی میں ممبئی ڈیونز کی ٹیم کے کھلاڑیوں نے ایک ٹیم ایفٹ دکھایا جس چیز کی کمی پورے سیزن میں ممبئی کی ٹیم میں کھلی وہ آج دکھائی تھی اور میں شکر گزار رہوں گا روحی شرما کا کہ انہوں نے اس طریقے سے ٹیم کو پرپیر کیا کہ وہ کسی بھی حالات میں مقابلے کو جیتنے میں کارگر رہے ایک بار پھر سے دھنیواد اب پلی آف اور فائنل جیت کر ہم ممبئی کی ٹیم کو چیئر کرنے کا موقع دیں گے دوستو ویرات کولی نے واقعی میں روحی شرما کو شکریہ آدھا کیا ہے اور کیول کولی نے نہیں بلکہ ٹیم کے سبھی کھلاڑیوں نے آر سی بی کی ٹیم کے سبھی کھلاڑیوں نے دوستو ممبئی کو سپورٹ کیا یہاں تک کہ ممبئی کے جرسی میں کولی میکسول ڈپلسز کی فوٹو بھی وائرل ہو گئی لیکن آپ سبھی کو کیا لگتا ہے کیا اور سی بی کی ٹیم اس بار کا ایپیل جیت پائی گیا نہیں نیچے کمنٹ کر کے ہمیں ضرور بتائیے گا اور ایسی ہی تازہ خبروں کے لیے بھی سبسکرائب کیجئے ہمارے یوٹیوب چینل کو تنہی واد